موسیقی جمعیرات چودہ مارچ سال دوہزار انیس کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں موسیقی میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہم آج کی نشریات میں پیش کریں گے بلوچستان سمیت عالمی اور علاقائی خبریں بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے گزشتہ دنوں ٹیک ٹی وی کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ میرا مظلوم اقوام کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے اگر وہ اتیاد کے لیے ایک قدم پیش رفت کرتے ہیں تو ہم چار قدم بڑھائیں گے ہم عمد صاحب مالک سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ مشترکہ دشمن کے خلاف بلوچ قوم کی سیاسی اور اخلاقی حمایت کریں اقوام متحدہ یا سپر پاور کی گارنٹی میں صرف بلوچستان کی آزادی کے ایجنڈے پر بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کسی ایجنڈے پر نہیں اپنے انٹرویو میں بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیرمن خلیل بلوچ مختلف حوالوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ بلوچ آزادی کے علاوہ کسی بھی چیز پر کمپرومائز نہیں کریں گے پاکستان کا بلوچ جد و جہد آزادی کو کاؤنٹر کرنے کا جو اقدامات یا طریقہ واردات ہے وہ انتہائی وحشیانہ اور انتہائی گھنونہ ہے دنیا کے نقشے میں بلوچستان کو پاکستان کا ایک صوبہ سمجھا جاتا ہے شاید دنیا اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتی ہے کہ بلوچستان پر قبضہ کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ کچھ سال قبل برطانیہ کے آفیشلز نے کچھ پیپر لیگ کیے تھے جس سے پتا چلتا ہے کہ برطانیہ کی خواہش تھی کہ پاکستان بلوچستان پر قابض رہے بلوچستان پر قبضہ غیر آئینی غیر انسانی طریقے سے اور بزور جبر تھا جس کے نشانت آج تک بھی کلات کے میل میں واقع جو مسجد ہے اس کی مینار پر موجود ہیں بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے اپنی جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 27 مارچ کو یوم سیاکے طور پر منائیں گے بلوچستان میں پارٹی کے تمام زون آگئی ریفرنسز کا انعقاد کریں گے اور بین الاقوامی سطح پر جرمنی جنوبی کوریا اسٹریلیا برطانیہ اور یونان میں احتجاجی مظاہرہ اور ریفرنس پروگراموں کا انعقاد کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ 27 مارچ انیس سوڑتالیس بلوچ قومی تاریخ میں ہمیشہ ایک سیاد دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس دن کس طرح نوزائدہ ریاست پاکستان نے بلوچوں کی ازارہ سالہ تاریخی سرزمین پر فوجی طاقت کے ذریعے قبضہ کر کے بلوچستان کو غلام اور اپنی ایک کالونی بنانے میں کامیاب ہوا اسی دن سے بلوچ قومی شناخ تہذیب و سخافت اور گرہ قدر قومی اقدار ایک ایسے ملک کے توسیع عظیم کا بھینڈ چڑھ گئے جو خود تاریخ و تہذیب سے محروم محض مغربی آقاوں کے مفادات کی چوکی داری کے لیے وجود میں لائے گیا تھا ترجمان نے کہا 27 مارچ نے بلوچ قومی تاریخ تہذیب و سخافت اور وطن پر تباق و نصرات مرتب کیے ہیں زندہ قومیں قومی اہمیت کے عامل دنوں کو کبھی فراموش نہیں کرتے بلکہ ان کی اہمیت کی مناسبت سے انہیں بھر پور انداز میں مناتے ہیں لہٰذا 27 مارچ کے تاریخی عقائق کو نوجوان نسل تک پہنچانا اور مضحض دنیا کے سامنے آیا کرنا ہماری قومی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ 27 مارچ انیس سوڑتالیس کو پاکستان نے بلوچستان پر قبضہ کر کے ہمارے تاریخی سرزمین کو اپنی کالونی بنا لی مگر بلوچ قوم نے اسی دن اپنے آزادی کے جد و جہد کا آغاز کر دیا جو مختلف نشیب و فراز سے گزر کر آج بھی آب و تاب کے ساتھ آزادی کے روشن منزل کی جانب گامزن ہے آزادی کے سفر میں بلوچ قوم نے لازوال قربانیاں پیش کی ہیں اور قربانیوں کا یہ سلسلہ اپنی قومی آزادی کے حصول تک جاری رہے گا 27 مارچ کو سوشل میڈیا پر 27 مارچ بلیک ڈے کے ہنوان سے ایش ٹیک کا استعمال کیا جائے گا تمام آزادی پسند اور انسانیت دو سوشل میڈیا صارفین سے گزارش ہے کہ وہ اس کمپین میں بھرپور حصہ لیں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گوہرام بلوچ نے آواران میں پاکستانی فوج کے چیک پوسٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ منگل کے روز ان کے سرمچار ہونے دو پیر کے وقت آواران کے علاقے پیراندر میں پنڈوک آرمی چیک پوسٹ پر راکٹوں اور بھاری اتیاروں سے عملہ کر کے فورسز کے دو اہلکاروں کو ہلاک اور دو کو زخمی کیا پنجگور میں ایک دماکے کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور اہلکاروں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا ہے جہاں انہیں طبیع امداد فرہم کی جا رہی ہے پولیس کے مطابق دماکے کے نتیجے میں متعید گاڑیاں بھی تباہ ہو گئی ہیں ہندوستانی برری فوج کے عالی سابقہ فوجی اہدے دار میجر گورف آریا نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ ہندوستان کو بلوچ پشتون اور سندھی اقوام کی آزادی کے لیے قانونی سفارتی مدد کا اعلان کرنا چاہئے انہوں نے اندوستانی حکومت وقت کو پالیسی بنانے والے مقدرہ حلقہ کو صلاح دی ہے کہ وہ بلوچستان سندھو دیش اور پشتونستان کے لیے دہلی میں سفارت خانے کے لیے جگہ دیں جب طبیعت کی جلاوطن حکومت اندوستان میں بن سکتی ہے تو بلوچ پشتون اور سندھیوں کی کیوں نہیں میجر گورف نے مزید کہا کہ اندوستان کو سفارتی جنگ کے لیے نیو یورک لندن پیرس آسٹریلیا برسلز افریقی ممالک سمیت ہر جگہ بلوچ پشتون اور سندھی اقوام کے لیے دفاتر اور سفارت خانے کھولنا ناگزیر ہے وہ اندوستان کے سفارت خانوں سے منسلک رہیں تاکہ ان کی رہنمائی ہوتی رہے اس کے علاوہ بلوچ پشتون اور سندھی لڑکوں کو اندوستان کی شہریت دی جائے ان کی اہم مرکزی لیڈرشپ کو بلائی جائے ان سے گفت و شنوید کی جائے 2015 میں ایک سرچ آپریشن کے دوران خاران سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر اغوا ہونے والے اسلم شہازد ول گہر خان کبدانی اور اسرار احمد ولد عبدالود بادینی آج نوشکی سے بازیاب ہو گئے ہیں دوسری طرف ستمبر 2017 کو حب چوکی سے لاپتہ ہونے والے دشت کا ریائشی نصار احمد ولد میجر ابراہیم کراچی سے بازیاب ہو گیا ہے 25 اکتوبر 2017 کو کراچی سے لاپتہ ہونے والا الیاس ولد فیض محمد جو پنجگور کے ریائشی ہیں جو آج بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں مستون کے علاقے کڑکوچہ شریف آباد کے مقام پر ٹو ڈی کار اور پک اپ کے درمیان تصادم ہوا ہے جس میں پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں میں تین خواتین بھی شامل ہیں ڈیرہ غازی خان میں ٹرالی اُلٹنے سے پانچ افراد جام بہاگ جبکہ تیرہ زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو ڈیرہ غازی خان اسپتال منتقل کر دیا ہے بلوجستان میں آلیہ بارشوں کے باعث چمند میں سہلاب سے متاثرہ خاندانوں نے ڈپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے احتجاجن روڈ پر رکاوٹیں کھڑی کر کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے مظاہرین نے سہلاب سے متاثرہ علاقوں میں حکومت کی عدم توجہی، صحت اور خوراک کی قلت کے خلاف شکایت کی ہے پروینشل ایڈز کنٹرول پروگرام بلوجستان کے منیجر ڈاکٹر ابزل خان زرکون نے کہا ہے کہ بلوجستان میں ایڈز کو کنٹرول کرنا اب پہلے سے زیادہ ضروری ہو چکا ہے کیونکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق صوبے میں ایچ آئی وی ایڈز کے مریضوں کی تعداد اب پانچ اثار سے تجاوز کر چکا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایڈز کنٹرول پروگرام بلوجستان کے تحت منقضہ علماء سیمینار سے خطاب کے دوران کیا خیبر پختونخواہ کے علاقے بنو نرمی خیل میں رکن صبائی اسمبلی ملک شاہ محمد خان کے حجرے میں بارودی مواد پھٹنے سے دماغا ہوا ہے جس کے نتیجے میں زلہ کونسل میں اپوزیشن لیڈر ملک گل باز خان کے بیٹے سمیں تین افراد زخمی ہو گئے ہیں لورالائی میں دوران احتجاج پولیس تشدد سے ہلاک ہونے والے پروفیسر اور پی ٹی ایم کے کارکن ارمان لونی کے ہلاکت کے کئی روز گزرنے کے بعد بھی اس کے قتل کی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی ہے گزشتہ روز ان کے چہلم کے موقع پر پشتون علاقوں سمیت پاکستان کے مختلف حصوں میں احتجاج کیا گیا اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت دیگر علاقوں میں ان کے احزاز میں ریفرنس بھی منعقد کی گئے ہیں واضح رہے پشتون تحفظ مومنٹ کے کارکن 35 سالہ ارمان لونی دو فروری کو مبینہ پولیس تشدد سے ہلاک ہو گئے تھے ان کے چہلم کے موقع پر پی ٹی ایم کے کارکنان نے ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ ایف آئی آر کے فوری اندراج کا مطالبہ کیا اور ارمان لونی کی بین وڈانگا لونی نے اپنا موقع دور آیا کہ ان کے بھائی کی موت پولیس تشدد سے واقع ہوئی ہے تاہم پولیس نے کہا ہے ان کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد ہی ایف آئی آر درج ہو سکے گی پاکستانی اداروں کے ماتحہ چلنے والی دہشتگرد تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود ازر کو عالمی دہشتگرد قرار دینے کی تجویز اس کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکون چین نے ٹیکنیکل ہولڈ کی بنیاد پر ایک بار پھر روک دیا ہے یاد رہے چودہ فروری کو کشمیر کے زلہ پلواما میں ہونے والے ایک خودکش عملے کے بعد اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے پانچ میں سے تین مستقل عراقین امریکہ برطانی اور فرانس نے گزشتہ ماہ مسعود ازر کو عالمی دہشتگرد قرار دینے کی تجویز دی تھی افغانستان میں تائینات امریکی افواج اور افغانستان کے فوجی آپس میں لڑ پڑے ہیں جس میں پانچ امریکی فوجی مارے گئے ہیں غیر ملکی نشریاتی ادارے کے مطابق افغان صوبے اور ازگان میں افغان اور امریکی فوجیوں میں جھڑپ کے نتیجے میں پانچ امریکی فوجی مارے گئے ہیں اور درجن و افغان فوجی ہلاک ہو گئے ہیں حملہ غلط فہمی کے باعث پیش آیا ہے برطانیہ کی یورپی یونین سے الہدگی موخر کرنے کی قراردات پر برطانوی پارلیمان میں آج رائے شماری ہو رہی ہے برطانوی پارلیمان کے دار العوام میں بریکزٹ سے متعلق امور پر ووٹنگ کا جمعرات کو مسلسل تیسرا دن ہے اس سے قبل پارلیمان نے منگل کو بریکزٹ کا وہ نظرسانی شدہ معایدہ بھی مسترد کر دیا تھا جس پر برطانوی وزیر آزم تیرے سمیں اور یورپی قیادت نے ہنگامی مذاکرات کے بعد پیر کو اتفاق کیا تھا برطانوی پارلیمان نے بدکو برطانیہ کے بغیر کسی معایدے کے یورپی یونین سے الہدگی کے امکان کو بھی کسرت رائے سے مسترد کر دیا تھا اسرائیلی فوج نے فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوبی شہر الخلیل میں ایک فلسطینی نوجوان کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ مقتول نے فائرنگ سے قتل یہودی آبادکاروں پر چاکو سے حملے کی کوشش کی تھی گویٹے مالا میں ہونے والے ایک ائر شو کے دوران ایرو بیٹک ٹیم کا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں دو پائلٹ علاق ہو گئے ہیں جنوبی امریکی ملک برازیل کے شہر ساو پاولو کے ایک سکول میں فائرنگ کے واقعے میں کم از کم دس افراد علاق ہو گئے ہیں علاق شدگان میں پانچ بچے آور شامل ہیں فائرنگ کے نتیجے میں کئی دیگر بچے زخمی بھی ہوئے ہیں تاہم فلحال ان کی اتمی تعداد واضح نہیں ہو سکی آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کوچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے